یعنی میں آپ کی بات سے کنکلوڈ کر سکتی ہوں جانا صاحب میں کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ صرف ایک جو صدر کا چہرہ چینج ہوئے نام تبدیل ہوا ہے کہ ٹرمپ کی جگہ جو بائیڈن آ گیا تو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہمیں نہیں لگانی چاہیں گے کشمیر کے شوپے امریکہ کا ہم کہہ سکتے ہیں جی واضح موقف جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے بڑا کلیر موقف امریکہ نے بتا دیا کہ کشمیر سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور امریکہ اب بھی جمہور کشمیر کے خطے کو پاکستان اور بھارت کے دمیان ایک متنازع علاقہ ہی سمجھتا ہے اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہے سینئر ڈیفنس آنیلیس کسی تعارف کے محتاج نہیں جنرل ریٹائیڈ امجر شریف صاحب جنرل سب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے جنرل سب سے پہلے میں جانا چاہوں گی کہ آپ امریکہ کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ واضح موقف ہے دو ٹوک بیان ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے دور میں جو بائیڈن ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو مسئلہ ہے کشمیر کا یہ حل ہونے کی کوئی صورت آپ کو نظر آتی ہے کیونکہ اس میں صرف جو بائیڈن کا رول نہیں ہوگا بہت سو لوگ صرف جو بائیڈن اور ٹرم کا کمپیریزن کرتے ہیں اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی جو بائیڈن اکیلے تو کچھ بھی نہیں ہے نا اگر دونوں ملک ہمیں ریکویسٹ کریں کہ سارسی کرائیں تو ہم سارسی کر دیں گے ورنہ دونوں ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملک خود بیٹھ کے بات کر کے تو اس مسئلے کو حل میں چاہتے ہوں آپ ناظرین کو کلیر کیجئے کیونکہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں تمام ایشیوز پر انٹرناشنل ایشیوز پر بھی مجھے یہ بتایا کہ لوگوں کو کلیر کیجئے گا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جو بائیڈن کے آنے سے ایک صدر چینج ہونے سے بہت سی چیزیں چینج ہو جائیں گی تو صرف یہ صدر کا کردار ہوگا یا امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے سوپر پاور ہے صدر اکیلا تو کچھ نہیں ہے امریکہ کی اپنی پالیسیز ہیں ان کا ایک اپنا سسٹم ہے اسٹیبلشمنٹ ہے بہت سی چیزیں جس کو صدر نے بھی ساتھ لے کر چلنا ہے دیکھیں آج تو بھارت ان کا اتحادی ہے بڑی قربتیں ہیں بہت ضرورت ہے لیکن جب اتحادی نہیں بھی تھا پاکستان نے اتحادی تھا تو اس وقت بھی پالیسی یہی تھی کہ بھارت اور پاکستان دونوں اگر ہمیں ریکویسٹ کریں گے تو پھر ہم آپ کی سالسی کرا دیتے ہیں یہ ٹرمپ تھوڑا کئی اور آدمی تھا تو وہ اس طرح کی بات کر جاتا تھا کہ آف تک کچھ کہہ لیا ہے ورنہ یہ بڑی کنسسٹنسی ہے امریکی پالیسی میں کئی صدر بدل چکے کئی وقت بدل چکے ہم اتحادی تھے پھر بھارت اتحادی ہو گیا لیکن کشمیر پہ ان کا سٹانس یہی رہا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ متنازہ علاقہ ہے یعنی میں آپ کے بات سے کنکلوڈ کر سکتی ہوں جانس صاحب میں کنکلوڈ کر سکتے ہوں کہ صرف ایک جو صدر کا چہرہ چینج ہوئے نام تبدیل ہوا ہے کہ ٹرمپ کے جگہ جو بائیڈن آگیا تو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہمیں نہیں لگانی چاہیں گے ہمیں پورے سسٹم کو سمجھ دیں بلکل بلکل وہ پالیسی میں بڑی کنسسٹنسی ہے اس کو وہ چھوڑیں گے وہ اسی طرح رہے گی جو پہلے سے چھوڑیں گے جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہیں اس میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں وہ مفادات پر مبنی ہوتی ہے نا اخلاقی اخلاق ہوتی ہے بلکل ہے صحیح مفادات کی راشتی میں وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ اس پوری دنیا کو امریکہ چھوڑ دیتا ہے ہیومن رائٹس کا اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہانگ کانگ میں پیچھے چائنا کے خلاف جب وہ مظاہرے شروع ہوئے اور انہوں نے تھوڑا بہت کنٹرول کرنے کا کام کیا حالانکہ اس میں انہوں نے گوریاں نہیں چلائیں لیکن انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے سخت کی لوگ اریسٹ کیے تو یہ اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن انہوں نے لاکھوں لوگ مار دیئے افغانستان میں بھی لاکھوں مار دیئے عراق میں لیبیا میں جو کچھ ہوا تو اس کے بارے میں کبھی بات نہیں ہوتی بلکہ یہاں تک انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس جو ہے انٹرنیشنل کوڈ آف کرمینل جسٹس جو ہے انہوں نے کہا جی ہم انٹرنیشنل کوڈ آف کریں گے ٹرمپ نے ان کو وزہ دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی آپ کا کوئی کام نہیں اور پھر جن پانچ شے لوگوں پہ عراق میں عراق میں بہت سارے کوئی بائیولیشنز کرنے کی تھی الزام تھان پہ ان کے ٹرائل ہونے والے تھے چیزیں ثابت ہو چکے تھی ٹرمپ نے ان کو معاف کر دیا ہیلو فرنس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا کی ساری امیدیں ٹوٹتی چلی جاری ہیں بہت خوشی ہو رہی تھی انہیں جب ٹرمپ آر رہا تھا کہ اب تو جو بائیڈن آ گیا کشمیر بس آنے ہی والا ہے ہندوستان کے ہاتھوں سے مگر ساری امیدیں چکنا چور ہو گئی ہیں آنکھوں کے سامنے اب تو فیضا کھان کا بھی چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے جو بہت خوش ہوتی تھی کہ جو بائیڈن آتے ہی بس کشمیر میں جا کے میں پلوٹ لے لوں گی یہ ساری جھوٹی امیدیں ان کی پاک سرکار اور فوج دیتی چلی جاری ہیں پچھلے ستر سالوں سے اور اس کا کارن یہ ہے یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں کشمیر کا نام لے لے کے اور انہیں اب سچائی سمجھ میں آ جانی چاہیے ان لوگوں کو کیونکہ کشمیر کبھی ان کا تھانی نہ ہے نہ ہوگا کیونکہ اب فائنل ڈیسیجن ہو چکا ہے کشمیر پہ آرٹیکل تین سو ستر ختم ہونے کے بعد جو رہی سہی امید ہی تھی وہ موڈی جی نے آ کے ختم کر دیئے پاکستان کی اب پاکستان کو چپ چپ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور اپنی گریب جنتہ کی طرف دھیان دینا چاہیے ورنہ یہ نہ ہو تھوڑے ٹائم میں یہ جو رہا سا پاکستان ہے وہ بھی ہاتھ سے چلے جائے کیونکہ جس طریقے سے پاکستانی سرکار اور وہاں کی فوج جنتہ پہ راز کرئے اس سے وہ سمیہ دور نہیں ہے آنے والا جب یہ پاکستان کے چار ٹکڑے ہونا تہہے دھنیواد